بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة علیہ اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امہ اول درس نمبر ایک سو دو میں خون نفاس کا مفہوم بیان کیا جائے گا اس میں خون نفاس کی تعریف اور اس سے متلکہ اس صلاحات اور انسان کی پدیش سے متلکہ اس صلاحات جیسے مزغہ اور علقہ ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا ایک بات جو اس سے سابقہ باس میں رہتی تھی اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں وہ جو خبر صحاف ہے حسین بن نعیم صحاف کی روایت وہ ایک طلانی روایت ہے جو حدیث حید حامل کے عنوان سے بھی مشہور ہے اور وہ ابواب استحادہ میں پہلے باپ میں پائی جاتی ہے وسیل الشیعہ میں اس میں ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول کہ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِ وَتَسْتَغْفِرْ وَتُسَلِّ ذُهْرَ وَالْعَسْرَ ثُمَّ الْتَنُذُرْ فَإِنْكَانَ الدَّمُ فِي مَا بَيْنَهَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِلُ مِنْ خَلْفِ الْقُرْصُفِ فَالْتَتَوَضَّ وَالْتُسَلِّ عِندَى وَقْتِ كُلِّ صَلَاتِ تو شہید اول نے دروس اور ذکرہ میں اس قول کو اختیار کیا ہے کہ وقت نماز میں عیار ہے ذکرہ میں فرمایا تو شہید ثانی نے اسی نظریے کو اشکال کیا تھا اور اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے ایک اہم مطلب جو اس حاضر سے متعلق بیان ہونا چاہیے تھا وہ جواہر فقریہ جل نمبر ایک صفہ تین سو انتالیس میں ذکر کیا ہے کہ اس تحادہ کی تمام اقسام میں عورت کے لیے مساجد میں داخل ہونا حتی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی داخل ہونا جائز ہے جبکہ شیخ توسی اور ابن حمزہ نے اسے حرام قرار دیا ہے یہ ایک اہم مطلب تھا اور ابن عدریس ہلی اور ابن سعید نے اسے مقروح قرار دیا ہے اور کشف اللسام نے اس کی تحقیق کی ہے کہ ان کی دلیل مرسلہ یونس ہے جس کے بارے میں بحث کی جنجیش ہونی چاہیے اس میں ہے کہ اور شہید نے فرمایا یہ جو منع ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں کعبے کو نجس نہ کر دے اور اس سے ہم بستری بھی جائز ہوتی ہے اسالت عباحہ کی بنیاد پر اور معتبر اور منتحہ المطلب میں اجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے جیسا کہ کشف اللسام میں ہے ابن عدریس کا قول ہے کہ اگر غزو یا غزل اپنے واجبات انجام نہ دے تو نماز اور روزے کی قضا کرے گی اور لا يحل لزوجہا وطوها تو اس کی بھی تعویل کرنا لازم ہوگی یہ ایک تتمہ تھا جو اس صحاظہ کے متعلق تھا اب ہم نفاس کی تعریف کے بارے میں جو عبارت ہے اس کو پڑھیں گے فرمایا وَأَمَّنْ نِفَاسُ بِكَسْرِ النُونِ فَدَمُ الْوِلَادَتِ مَعَهَا بِأَيُّ قَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ وَإِنْ كَانَ مُنْفَاصِلًا مِمَّا يُعَدُّ آدْمِيًا اَوْ مَبْدَعَ نَشْوِ آدْمِيًا وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً مَعَ الْيَقِينَ کہ خون نفاس یہ لفظ نفاس ہے نون کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے فَدَمُ الْوِلَادَتِ مَعَهَا تو یہ کیا ہوتا ہے وضعِ حامل کے وقت عورت کے رحم سے جو خون خارج ہوتا ہے اسے خون نفاس کہتے ہیں مَعَهَا خَا وِلَادَتِ اور وضعِ حامل کے ساتھ خارج ہو بِأَيُّ قَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ وَإِنْ كَانَ مُنْفَاصِلًا یعنی جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جو خون خارج ہوگا وہ خون نفاس چُمار ہوگا وَإِنْ كَانَ مُنْفَاصِلًا اگرچہ کہ وہ جوز جوزئے منفصل ہو مثلاً فقط بچے کا ہاتھ بدن سے جدا ہو کر بہر نکلے بِمَّا يُعَدُّ آدْمِيًّا اَوْ مَبْدَعَ نَاشْوِ آدْمِي یعنی وہ جوز منفصل اس بچہ کا جوز ہو جس کو آدمی شمار کیا جاتا ہے یعنی اس کی خرکت اس طرح مکمل ہو چکی ہو کہ اس پر عنوان انسان صادقاتا ہو اور اسے انسان کہا جا سکتا ہو اَوْ مَبْدَعَ نَاشْوِ آدْمِي یا اگر بچہ کی خلقت قامل نہیں ہو چکی تو اسے انسان کی خلقت کا مبدع اور آغاز قرار دیا جا سکتا ہو یعنی اگر وہ رحم میں باقی رہتا تو وہ کامل بچہ بن جاتا وَإِنْ كَانَ مُذْغَةً مَعَ الْيَقِينَ اگرچہ وہ مُذْغَةً ہو مُذْغَةً وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو چبانے کے لئے موں میں ڈالا جا سکے پھر جنین کی اس حالت کو جو علقہ کے بعد ہوتی ہے مُذْغَةً کہا جاتا ہے خود قرآن کی یہ صلاح ہے فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةً مُذْغَةً پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی سورہ مومنون آیت نمبر چودہ میں یہ موجود ہے تو یہاں تک خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو خون معاہا یعنی بچے کے نکلنے کے ساتھ یا اس کے کسی ایک جز کے نکلنے کے ساتھ خارج ہوگا جو خون تو وہ کیا ہوگا خون نفاس ہوگا اممال علاقاتا اممال علاقاتا اممال علاقاتو بڑھنا چاہئے وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الدَّمِ الْغَلِيْدِ فَإِن فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَهَا نَشْوِ عَادْمِي کَانَ دَمُهَا نِفَاسًا إِلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ اچھا مُذْغَة یہ علاقہ کے بعد ہوتا ہے تو علاقہ جو خون کا نوتھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الدَّمِ الْغَلِيْدِ وہ گاڑے خون کا ایک ٹپڑا ہوتا ہے فَإِن فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَعَا نُشْوِ عَادْمِي اگر فرض کیا جائے کہ یقین ہو کہ یہ انسان کی ولادت اور انسان کی قدیش کا مبدہ تھا فَإِلَا نَدَمُهَا نِفَاسًا تو وہ خونِ نِفَاس سُمار ہوگا جو اس کے ساتھ خارج ہوگا اگر شکمِ مادر سے علاقہ یعنی غلیب اور گاڑے خون کا لوتھڑا خارج ہو پس اگر یقین حاصل ہو کہ یہ علاقہ خون کا لوتھڑا انسان کی نشو نما اور قدیش کا مبدہ اور آغاز ہے تو پھر اس کے ساتھ خارج ہونے والا خون نِفَاس سُمار ہوگا اِلَّا اَنَّهُ بَعِيدٌ مگر یہ یقین کرنا بحید ہے کیونکہ اس کے بعد بہت سے مراحل اس میں موجود ہوتے ہیں اَوْ بَعْدَهَا یہ بَعْدَهَا کا عطف کہاں ہے مَا آہا پر اس کا عطف ہے یا تو وہ خون کا جو نکلنا ہے وہ اس کے جز یا قدیش کے ساتھ وہ خون نکلے گا یا اس کے بعد جو نکلے گا اچھا علاقہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی وضاحت نزید میں موجود ہے بولی سینہ بہت بڑے فلسفی ہیں ان کی کتاب قانون اور طبیعت شفاہ سے انہوں نے نکل کیا ہے کہ نطفہ نو دن تک رحم مادر میں باقی رہتا ہے اس کے بعد خون میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پندرہ دن تک علقہ بن جاتا ہے البتہ کبھی ایک دو دن آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر پندرہ سے بارہ دن بعد یعنی ستائیس میں دن تک اس میں گوست بننا شروع ہو جاتا ہے اس مرلہ کو مرزغہ کہتے ہیں تو یہ ایک مفید وضاحت تھی جو وہ علی سینہ جیسی جلیل القادر شخصیت اور فلسفی اور طبیب نے بیان کی ہے اب ہم آتے ہیں تو اس کا عطف کہاں پہ ہے یعنی مآہا کی طرف تو اس کا معنی کیا ہے بے این یخرجہ دمو باعدہ خروجہی اجمعو یعنی وہ پورا کا پورا خون بچے کی ولادت کے بعد خارج ہو یہ لفظ اجمعو نہیں ہونا چاہیے اس کو اجمعا پڑھنا چاہیے یعنی وہ خون بچے کی پوری ولادت کے بعد خارج ہو یعنی پاس وہ خون ہے جس کو عورت دیکھے ولادت کے بعد یعنی خارج ہو خون بچہ کی مکمل طور پر شکم مادر سے نکرنے کے بعد تو یہ بھی خون نفاس مار ہوتا ہے وَيَتَدَخَلُ بلکہ یہاں پر ایک عبارت جوہے رہ رہی ہے وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزْءُ مُنْفَسِلًا اَوِلْ وَلَدُوْ فَلِكُلِّ النِّفَاسٌ وَإِنِتَّصَلَا یہ کیا جوز ہے اگر بچے کے اجزاء فَتَعُرِ مُنْفَسِل شکم مادر سے خارج ہو منفصل یعنی جدا جدا خارج ہو بچے کے اجزاء جدا جدا خارج ہو اَوِلْ وَلَدُوْ یا بچے جدا جدا خارج ہو جیسے جڑواں بچے ہوتے تو ایک کے بعدیں پیدا ہوتا ہے فَالِكُلِّ النِّفَاسٌ تو ہر ایک کے لئے الہدہ نفاس ہوگا تو پھر ہر جوز یا ہر بچے کے لئے الہدہ نفاس ہوگا وَإِنِتَّصَلَا اگرچہ دو بچے یا اجزاء ایک جوزے کے بعد بطور متصل خارج ہو تو یہ جنابِ علی ایک الہدہ بحث کی کہ اگر جدا جدا جوز یا جدا جدا بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لئے الہدہ نفاس تمہار ہوگا اب فرماتے ہیں وَإِيَا تَدَخَلُ مِنْهُ مَتْتَفَقَ فِيهِ اور تداخل ہو جائے گا دو بچوں یا دو اجزاء کے نفاس کا ان دنوں میں کہ جن دنوں میں وہ بچے یا اجزاء متفق ہوں یعنی جب بچے یا اجزاء متعدد ہوں تو پھر نفاس کے چند دنوں کا آپس میں تداخل ہو جائے گا مثلا فرض کریں کہ ایک بچہ اول ماہ کو پیدا ہوا ہے اس کے بعد خون شروع ہو گیا اور دوسرا بچہ پانچویں تاریخ کو پیدا ہوا اور فرض یہ ہے کہ دونوں کا نفاس دس دن ہے تو پھر یہاں پر دونوں بچوں کے لئے مجموعاً چودہ دن نفاس ہوگا پہلے چار دن مختص ہوں گے پہلے بچے کے ساتھ پھر پانچویں سے دسویں تک کا نفاس دونوں میں مشترک ہوگا پھر گیارہ سے چودہ تک کا نفاس مختص ہے دوسرے بچے کے ساتھ تو یہ درمیان والے جو دن ہیں جن میں دونوں کا اتفاق ہو رہا ہے یعنی پہلے کے لئے بھی وہ نفاس امار ہو رہا ہے دوسرے کے لئے بھی تو اس میں دونوں کے لئے کیا ہو جائے گا تداخل ہو جائے گا جن دنوں میں یا جن مقدار میں ایک بچہ اول ماں کو پیدا ہوتا ہے دوسرا پانچ کو متولد ہوتا ہے تو پہلے پانچ دن نفاس ہیں پہلے بچے کے لئے دوسرے بچے کے لئے دوسرے پانچ دن نفاس مشترک ہیں تیسرے پانچ دن نفاس مقصود ہیں دوسرے بچے کے لئے وحترزہ بالقیدین اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وحترز بالقیدین اما یخرج قبل الولادت فلا یکن نفاسا بل استحابتا الا معای مکان کون ہی حیدن اور مصنف نے معاہا اور بعدہا کی قید سے قید لگا کر احترام کیا ہے اجتناب کیا ہے اس قوم سے جو ولادت سے پہلے خارج ہو پس وہ قوم نفاس نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس میں امکان کو حیض ہونے کا یعنی اس میں حیض والی صفات موجود ہوں تو پھر اسے حیض سمار کریں تو ایک الہدہ مسئلہ ہے لیکن وہ نفاس نہیں ہوگا خون نفاس تو بچے کی ودادت کے ساتھ یا اس کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا مہین سورہ fathers سورہ مہین سورہ ہوتا ہے feminine